جمہو کشمیر میں پاکستان پرائیوجت آتنکواد کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور پاکستان ہر دن ہندوستان سے پٹتا ہے ہر دن دنیا میں بے نکاب ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اب زی نیوز پر پاکستان کے پرپنچ کا ایک اور کھلاسہ کرتے ہیں سناتے ہیں پاکستان کو بے نکاب کرنے والا آڈیو سنیے کیسے پاکستان کا جاسوس سینہ کے جوان کو جھوٹی دوستی میں فسانے کے لیے جال بن رہا تھا ایسرا میرا فرینڈ تھا ہے کو رائے ہیں ہمارے پاس بھی رائے ہیں میں نے کہا چلو اس کا نمبر دینا میں چیک کروں گا کہ یہ وہی کا ایتنی میرا فرینڈ تھا وہ بھی اسی میں لائٹ ایڈی میں تھا ہاں جی سر ہاں جی سر یہی پہ دلی میں ہے سر ہم آپ کہاں پہ ہیں سر میں بھی ونسی پیو میرا حال میں دلی میں ہوں دیکھا میں فیملی رکھی ہیں نویڈا میں اپنا ہی کا رہا ہے تو وہ وہاں ہی چلا جاتا ہوں اچھا 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 یہ تو سر ہاں سر ہمارا تو سر میرا پہلا بارا ہے سر میں دلی میں ہوں سر اچھا اچھا سر نے کوئی دکت نہیں ہے وہ ایکشلی میرا فرینڈ پر رائے تو میں نے کہا وہ بھی ویسٹ بھنگوال گئی تھا تو اسے بات ہوئی نا میری یادل سے تو اس نے بھلا کہ ہمارے پاس بھی ویسٹ بھنگوال کر رائے ہیں تو میں نے کہا شاید یہ وہی میرا فرینڈ نہ ہو تو میں نے کہا چلو میں سمبر کر کے تو پھر میں کہا اسے بارتباب کار لیتا ہوں تاکہ چل جائے کہ میرا فرینڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وٹس اپ نمبر نہیں رکھا رہا ہے بھائی نہیں سر یہاں وٹس اپ تو نہیں چلانے جاتا ہے نا سر تو یہ نمبر ہے سر نہیں ہمیں تو علاؤ ہے ہاں جی ہمیں تو علاؤ ہے بانت ہمیں کسی نے کیا نہیں نہیں سر میں جلا آپ کا بھی early service ہو گئی اس لیے نہیں سر لائن میں چیک کرتے ہیں سر لائن میں تو یہ پرابلم ہوتی ہے چلیں کوئی دکھت نہیں ہے چھپ چھپا کے رکھنا پڑتا ہے نا پھر نا سی ہو جاتا ہے چلیں کبھی سمیں نکالیں آپ باہر ملکار کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے سر آپ نے جس عابد کا آڈیو سنا یہ وہی عابد ہے جسے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے اس کے ساتھی تاہر کے ساتھ پکڑا تھا ان دونوں جاسوسوں کو پکڑا تھا آبد اور تاہر یہ دونوں پاکستان اچائیوگ میں ویزا اسسٹنٹ کا کام کرتے تھے لیکن دونوں کا اصلی کام آئے سائی کے لیے جاسوسی کرنا تھا اور اب ان دونوں کو بے نکاب کر واپس پاکستان بیش دیا گیا ہے ڈلی پولیس سپیشل سیل اور ملٹری انٹیلیجنس کے جوائنٹ اوپریشن نے دو پاکستانی جاسوس کے ساتھ ایک ڈرائیور کو پکڑا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں لودھی کلونی کے سپیشل سیل آفیس میں جہاں دونوں سے پوشتاج کی جاری ہے اور ان دونوں کے پاس سے بھارتی سینہ کے اہم دستاویش اور اسی کے ساتھ میں فیک انڈین ادھارکار برامد ہوا ہے سوطروں کے مطابق عابد تاہر یہ وہ دو نام ہیں جو پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کی سازش کو بھارت میں انجام دیتے تھے لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے ہر کتیویدھیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جیسے ہی یہ دونوں دلی کے کرول باغ علاقے پہنچے سپیشل سیل اور ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کچھ ہی منٹ میں عابد اور تاہر سینہ کے دستاویش پانے میں کامیاب ہو گئے پانچ بیس کے کاغذات میں آرمی کے موگمنٹ اور ڈپلائیمنٹ سے جڑی اہم جانکاریاں تھیں تب ہی سپیشل سیل اور ایم آئی یو کی ٹیم نے عابد تاہر اور ان کے ڈرائیور کو پکڑا سوطروں کے مطابق عابد اور تاہر کو آئیس آئی نے بھارتی سینہ اور ریل منترالے سے جڑی اہم جانکاریاں جھٹانے کا ڈھلی میں پاکستان کے اچھا یوگ میں دونوں ویزا اسسٹنٹ کے پت پر تینات کیے گئے تھے سپیشل سیل اب ان کے کال ڈیٹیل کھنگال رہی ہے بھارت میں تیناتی کے بعد انہوں نے کس کس کو کال کیا بھارت میں کون ہے جو انہیں جانکاریاں دے رہا ہے سینہ کے اہم دستاویز کس نے انہیں دیئے سوطروں کے مطابق عابد اور تاہر پولس کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے اس نے پولس کو برگلانے کی تیاری بھی کر رکھی تھی تب ہی تو کرول باغ میں پکڑے جانے کے بعد عابد نے خود کو گیتا کالونی کا نیفاسی بتایا سبوت کے طور پر آدھار کارڈ دکھائے جس میں نام ناصر گوتم لکھا تھا لیکن جانچ میں عابد کا آدھار فرضی تھا اور پوشتاش میں وہ خود پاکستانی جاسوس نکلا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آخرکار کیسے یہ پورا ریکٹ چلا کر کے بھارت کی اہم جانکاریاں نکال کر کے پاکستان بھیج رہے تھے اور اب یہ بھی پتا کرنے کی کوشش کی جارہے کہ آخرکار یہ بھارت میں کتنے لوگوں کے سمپرک میں تھے اور کن کن لوگوں سے بات کرتے تھے اور کون کون وہ شخص ہیں جو کہ ان کو جانکاریاں لیک کر رہے تھے یہ پہلا ماملہ نہیں جب اچھا یوگ میں جاسوس پکڑے گئے اس سے پہلے سال دو ہزار سولہ میں پاک ہائی کمیشن میں کام کرنے والے محمود اکتر نام کے ویکٹی کو مطرہ روڈ سے گرفتار کیا گیا تھا جو اہم دستاویز لینے پہنچا تھا نیراج گوڑ زی میڈیا دلدی موسیقی